اسلام علیکم ویورز اینڈ گوڈ مارننگ میں ہوں فخر یوسف زہی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آج ہم بات کریں گے پاکستان اور ہندوستان کے حوالے سے پاکستان کے حوالے سے تو آپ میری ویڈیوز دیکھتے رہتے ہیں لیکن آج کیونکہ ریجن میں سیچویشن اس طرح کی ڈیولپ ہو رہی ہے کہ جس کے اوپر میرے خیال میں بات کرنا اور اگر ہم جتنے میڈیا کی بھی بات کرنے پاکستان کا ہو انڈیا کا ہو یا دنیا کا میڈیا ہو تو وہ اس وقت اس ریجن کے اوپر بڑا فوکسٹ ہے اس کی بہت ساری وجہات ہے اگر ہم سیچویشن کو دیکھ لیں پچھلے دو تین یا چار مہینوں سے جو بڑی ساری چینجز آئی ہیں لیکن پاکستان اور انڈیا کا میں اکثر کہتا ہوں کہ چولی دامن کا ساتھ ہے ایک دوسرے سے ناراض بھی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے جگڑتے بھی ہیں لیکن ایک دوسرے کے بغ میں کہتا ہوں رہ بھی نہیں سکتے کئی نہ کئی ڈیپینڈنسی دونوں کی ایک دوسرے کے اوپر ہوتی ہے ہو سکتا ہے ہندوستان کی پاکستان پہ کم ہو پاکستان کی ہندوستان پہ زیادہ ہو لیکن کئی نہ کئی کوئی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ ناراضگیوں کے باوجود بھی ہمارے پاس جب پیاز نہیں ہوتا تو ہم کہتے ہیں ہم نے آپ سے اس کو امپورٹ کرنا ہے ہم اٹھا لیتے ہیں آلو نہیں ہے یا کچھ اور بہت ساری چیزیں ہیں اور بہت ساری چیزیں ہم ہندوستان سے ل تو میرے خیال سے شاید یہ ایک ایسی مطلب ایک ایسا رشتہ ہے کہ یہ ختم تو ہو نہیں سکتا کیا آپ مطلب کہیں یا ہم کہیں کہ بھئی ہمیں یہ وہ ہے لیکن اس سب چیزوں کے باوجود بھی ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ رہنا ہے لیکن ایک پوائنٹ ہے کہ اگر ہم اچھے سے رہ لیں تو شاید بہت اچھا ہو جائے گا کم از کم پونے دو ارب پاپولیشن دونوں ملکوں کی بنتی ہے تو وہ ان کی جو زندگیاں ہیں اس پہ بڑا اچھا اثر پڑ سکتا ہے لیکن بدخسمتی سے حالات زیادہ تر خراب رہتے ہیں بہت کم ٹائم کے لیے بہتر ہوتے ہیں اب دیکھتے ہیں کہ آئندہ کیا ہوتا ہے کیونکہ اس وقت بھی سیچویشن بہت زیادہ حوصلہ افضا نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم بھی کوشش کریں گے اور بہت سارے لوگ بارڈر کے دونوں پار ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ یار اٹلیسٹ عام لوگ میں اور آپ جس طرح ہوتے ہیں تو آپس میں کچھ نہ کچھ توڑا سا انٹریکشن رہے میڈیا کے طرح تو ہمارا لگا رہتا ہے انڈیا انڈین لوگوں کے ساتھ ان کا ہمارے ساتھ رابطہ رہتا ہے لیکن جو آنے جانے کا تعلق ہے وہ فیلال بند ہے کب کلتا ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے اور آج بڑے اچھے دوست ہمارے سمیت کمار انڈیا سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں خود ایز ای میڈیا پرسن بھی کام کرتے ہیں جنرلسٹ ہیں سینئر جنرلسٹ ہیں اندوستان کے اس کے ساتھ ساتھ پروپیشنل لائر بھی ہے ویلکم ٹو دے شو سمیت جی بہت بہت دھنیواد اور نمسکار 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 سلام والیکم والیکم سلام والیکم سلام کیسے ہیں آپ ایک دو بڑی آپ بتائیے زبردست اے ون اور بڑی خوشی ہوئی کہ آج ویسے تو بات ہوتی رہتی ہے میں اکثر ذکر کرتا ہوں آپ سے کبھی کبھار انٹریکشن ہوتی ہے ویٹس ایپ کے اوپر لیکن آج میں نے کہا کہ چلیں سمیت جی سے دو مطلب کیونکہ جنرلسٹ بھی ہیں وہاں کے انڈیا کے اس حوالے سے بھی بات ہو جائے گی کیونکہ باخبر رہتا ہے جنرلسٹ آم لوگوں کے مقابلے میں دوسرا یہ کہ آپ لائر بھی ہیں تو چلیں لائر کے حوالے سے بھی کچھ چھوٹی موٹی چیزیں میرے مائنڈ میں آیتی ہے کچھ لائر کے حوالے سے تو چلیں میں نے کہا کہ وہ بھی آپ سے سن اور سمجھ لیتے ہیں تو ایک تو یہ ہے کہ ابھی حالات آپس میں جس طرح ملکوں کے ویسے تو ریجن کے بڑے اس وقت خراب چل رہے ہیں میں تو یہ کہتا ہوں اللہ خیر ہی کرے چائنہ انڈیا آمنے سامنے ہیں بیچ میں پاکستان تو پھر لازمی سی بات ہے اکثر مجھ سے آپ کے میڈیا والے پوچھتے ہیں کہ پ پاکستان کام کڑا ہوگا پاکستان ادھر ہی کڑا ہے لیکن ہر کسی کی کوئی نہ کوئی مجبوریہ ہوتی ہے کہتے ہیں وہ تو ڈریگن کا ساتھ دے گا میں نے کہا ڈریگن کا ساتھ تو حکومتی پالیسی اور چیز ہے لیکن عام لوگ جو ہیں ایز ای لیو میں اگر بات کی جائے تو ان کی سوچ اور ہوتی ہے وہ ہندوستان میں بھی ہوگی اور وہ پاکستان میں بھی ہوگی لیکن سٹیٹ کی پالیسیز ہوتی ہے وہ شاید میرے آپ کے کنٹرول میں نہیں ہوتی وہ پھر اس کے اکارڈنگ تو دیٹ وہ اس کو رن کرتے ہیں سمیتی ایک تو یہ ہے لائٹر موڈ میں ہم کوشش کریں گے کہ چیزوں کو ڈسکس کریں لیکن اس وقت اگر اس ریجن کی سیچویشن کو ہم دیکھیں چائنہ اور ہندوستان دو بڑے ممالک ہیں دنیا کے بڑے ممالک میں ان کو کہتا ہوں پاپولیشن وائز بھی ایکانومی وائز بھی تو ایک دوسرے کے آمنے سامنے کڑے ہیں اگر دیکھا جائے تو نائنٹین سکسٹی ٹو سکسٹی ایٹ کے بعد بلکہ سیونٹی فائیب میں آپ لوگ کا جو تو معاہدہ ہوا تھا دونوں ملکوں کا تو یہ بالکل جسے کہتے ہیں بارڈر کو آپ لوگوں نے کوئی ویپن شیپن کچھ اس طرح کا نہیں ہوگا صرف فوج یہ ہوتی تھی وہ بھی شاید سال کے کچھ حصے میں ہوتی تھی پورا سال نہیں ہوتی تھی اب یہ سیچویشن کیوں کریٹ ہوئی کہ دونوں سائیڈوں سے پورا ایک فوکس جو ہے لے سی کے اوپر ہے دونوں ملک کوشش کر رہا ہے کہ اپنی طاقت کو عزمائے ہندوستان بھی کوشش کرتا ہے کہ اپنے جہاز وہاں پہ بجوائے ہوئے ہیں سرولن سے اپنی فوج کو ڈپلائے کر رہا ہے چائنا نے بھی بہت زیادہ فوج وہاں پہ ڈپلائے کر دی کیا ہو گیا ایسا کہ یہ سیچویشن ہوئی یا پھر جو جون والا واقعہ ہوا جس میں دونوں سائٹ پہ بہت بڑی کیجولٹیز ہونی فوج کی سب سے پہلے تو دھنیواد آپ کا شو پہ بلانے کے لیے اور میرے ویچار پاکستان تک پہنچانے کے لیے اور ہم آپ کو اکثر دیکھتے رہتے ہیں پڑھتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ کی جنللزم جو ہے وہ بہت اچھی ہے آپ بہت اچھی پترکارتہ کرتے ہیں اور سچ کے ساتھ رہتے ہیں اور کبھی کبھی اس کی وجہ سے سرکاری ایجنسیاں بھی آپ کو پوچھتا ساتھ کے لیے بلالیتی ہیں اور آپ جو سچ بولے گا اس سے کہیں نہیں کہ تکلیف رہے گی چاہے وہ کسی بھی ملک میں ہو چاہے وہ ہمارے ملک میں ہو چاہے وہ آپ کے ملک میں ہو سرکاروں کو ست سننا اچھا نہیں لگتا ہے اور دوسری بارے آپ نے چائنہ کے بارے میں جو بولی ہے پچھلے کچھ سالوں سے انڈیا جو ہے ٹیکنیکلی طور پہ اکنومیکل طور پہ اور ساتھی ساتھ فوجی طور پہ ڈیولپ ہوا ہے ہم نے اپنی مجبور ستی پورے ریزن کے اندر درش کرائی ہے اور ساتھی ساتھ ہم ڈیپینٹنٹ ہوا ہیں اپنے اوپر ہم سیلڈپینٹنٹ ہوں میں کوشش کر رہے ہیں ہم نے اپنے ادھوک دھندے بڑھائیں ہیں اپنی اکنومی کو بوس کرنے کے لیے بہت سارے قدم اٹھائیں ہیں ہمارے دیش کے ناغرک اس معاملے میں جاگروک ہوئے ہیں اور اپنے اپنے طریقے سے ہم پورے اپنے دیش کو آگے لینے کوشش کر رہے ہیں تو چائنہ کو کہنا کہیں وہ تکلیف میں ڈال رہا ہے ساتھی ساتھ پولٹی کے لیے اگر بات کی جائے جو ارنوچل پردیش اور طبط یہ دونوں چیزیں ایسی ہیں جو چائنہ کے ماتھے پر ایک بہت بڑا دھبا ہے وہ چاہتے ہیں کہ انڈیا ان دونوں کا ساتھ چھوڑ دیں کیونکہ نہ وہ طبط کو کبھی اپناتے ہیں نہ وہ ارنوچل پردیش کو مانتہ دیتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ارنوچل پردیش اور طبط کا حصہ چائنہ کا ہے جبکہ انڈیا چھاتی ٹوک کے کہتا ہے نہیں یہ حصہ ہمارا ہے اور طبط کا ہم سپورٹ کرتے ہیں انہی سب چیزوں کو لے کے ساتھ پیشلے کچھ مہینوں میں ایسی گھٹنائی ہوئی ہے جو چائنہ کا نام پورے ورڈ میں خراب ہوا ہے اس کا سب سے بڑا ایکزامپل ہے کوویڈ نائنٹین جو انہوں نے پورے ورڈ کو ایک اپہار دیا ہے مہاماری کا جس کی وجہ سے کئی سارے چھوٹے جو دیش ہیں ان کی انڈرسٹی تو بیٹھ گئی ہے وہ بیچارے پچھلے تیس سال بیک سائٹ چلے گئے ہیں جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں پیچھے آ گئی ہیں ان کی اکونومی ڈاؤن ہوئی ہے اور چائنہ نے اتنا خطرناک وارث جس طرح طریقے سے بھیجا ہے اور سارے پورے ورڈ میں ان کی چچھلے داری ہو رہی ہے ان کے بھرتنہ ہو رہی ہے پورا ورڈ ان کو گالیاں دے رہا ہے ان سب چیزوں سے دکھی ہو کر وہ اب کہیں نہ کہیں ہمارے اوپر خیج اتار رہے ہیں انڈیا کے اوپر اٹیک کرنے کی صرف کوشش کرتے ہیں ان کے بسکی نہیں ہے ہمارے بھارت پر اٹیک کرنا وہ بس تھوڑے تھوڑے سے چیزیں بڑا بڑا کے پریشر بنانے کی کوشش کرتے ہیں ایک پریشر ٹیکٹس ان کی ہے کہ بھارت پر پریشر بنائے جائے لیکن وہ بھول گئے ہیں یہ پرانا بھارت نہیں ہے یہ نیو انڈیا ہے اسی لیے ہم نے دیسٹر سٹرائک کی ان کی ایب بین کی وہ ایب جو ہمارے یہاں پہ کروڑوں اربوں روپے چھاپ رہی تھی ہمارے دیش کی اکنومی سے وہ اپنا حصہ لے کے جا رہے ہیں ان کے گھٹیا پارٹس ہم لوگ امپورٹ کر کے اپنے ہاں لگا رہے ہیں وہ ایک سال میں چھ مہینے میں ہمارے ہاں الیکٹرک پورا جنریٹ کر رہے ہیں ہم نے وہ بند کر دیے ہم نے پھر پروڈکشن شروع کیے ہم نے اپنی جو کھلونہ کی جو انڈسٹری تھی وہ بند ہو گئے تھی ہم نے اس کو اٹھانے کی کوشش کی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جن کو لے کے اب چائنا کو تکلیف ہونے لگی ہے اور اب وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم اپنے وار کا ڈھر دکھا کے انڈیا پہ کبجہ کر لیں گے یا انڈیا کو ڈرا لیں گے یا انڈیا کو ہم دبا لیں گے وہ ان کے سپنے ہیں وہ کبھی پورے نہیں ہو پائیں گے یہ ہماری آرمی نے انہیں دکھا دیا ہے جو پیناؤنگ لیک کے علاقے میں انہوں نے کوشش کی تھی ہمارے ایریے کو کیپچر کرنے کی ہمارے دیش کے بہادر جو سینک تھے انہوں نے ان کا بھونگ توڑ جواب دیا اپنی شہادت دی لیکن ساتھ ہی ساتھ چائنہ کو بہت بڑا نقصان پہنچایا اور انہیں دکھا دیا کہ انڈیا آرمی ہے یہ کوئی ہلکے فلکے میں لینے والی چیز نہیں ہے انڈیا آرمی کے اندر ہاتھوں میں اتنا دم ہے کہ بینہ ویپن کے ایسے لڑ سکتے ہیں کہ تمہیں دھول چھٹا سکتے ہیں تمہاری پوری کی پوری بٹالین کو ختم کر سکتے ہیں اتنا ہاتھوں سے لڑنے کی ہے اگر ویپن اٹھا لیے تو سوچو کیا ہوگا تو ابھی پیچھے جو لیٹس جو بات ہوئی ہے دو دن پہلے یہ پیناؤں کے ایریے میں انہوں نے وائرنگ کاٹنے کی کوشش کی ایک طرف ایک تو ڈبل مائنڈنگ لوگ ہیں ایک طرف تو باتوں کا ڈھونگ کرتے ہیں ان کے کمانڈر ہمارے کمانڈر سے بات کر رہے ہیں چالیس ان کے آرمی پرسنز آکے ہماری وائر کاٹ رہے ہیں اس کے بعد منہ کرنے کے بعد وہاں فائرنگ کر رہے ہیں فائرنگ کرنے کا پرپس صرف اکسانہ ہے کہ ہمارے جو جو جوان ہیں وہ بھی پلٹ کے فائرنگ کر دیں اس کے بعد انٹرنیشنل مددے پہ یہ اسی چیز کو اٹھائیں اور بھارت کو ضبائیں ہماری سینہ اتنی ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری سینہ پراکرمی کے ساتھ ساتھ بدزیمان بھی ہے وہ ایسا کوئی بھی قدم نہیں اٹھاتی ہے جس سے ہمارے دیش کی چھوی پورے ورلڈ میں دھومیل ہو سمیت صحیح ایک چیز تو یہ ہوئی کہ اگر ہم دیکھتے ہیں تو چائنہ اور ہندوستان کے بیچ میں ابھی تو چلیں حالات کافی خراب ہیں لیکن اس سے پہلے بہت اچھا میں کہتا ہوں کہ ایک تعلق اس لئے میں کہوں گا کیونکہ بیچ میں آپ لوگوں کے اور ان کے درمیان ایک بہت بڑی آپس میں انویسمنٹ سو رہی تھی جس طرح آپ نے کہا آپ کی جو کلونوں کی انڈرسٹی ہے بہت بڑا ملک ہے تو نوڈاوٹ بہت زیادہ امپورٹ آپ لوگ کیا کرتے تھے بھی سمیت جائیں گے تو آپ کو میڈین چائنہ کی ایک برمار نظر آئے گی اس سے ہمارے ملک کو بھی یقیناً میں اپنے شوز میں یہ بات کر چکا ہوں کہ ہماری جو مارکٹ ہے وہ کنزیومر مارکٹ بن کے رہ گئی ہے اپنی جو پروڈکشن ہے وہ بالکل میں کہوں گا زیرو ہے ہر کوئی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مگ اگر میں بناوں گا تو یہاں پیس کی اوپر اگر دس روپے خرچہ آتا ہے تو مجھے پانچ روپے میں یہ چائنہ سے مل جائے گا تو میں کیوں بناوں گا تو مسئلہ یہ ہے کہ چلیں وہ جو امپورٹر ہے وہ تو پیسے کما لیتا ہے لیکن لوکل لوگ جو ہے اس کی مطلب جابلس ہوتے ہیں ان کو جابز نہیں مل دی اس کے باوجود چائنہ پھر بھی اس طرح قدم کیوں اٹھا رہے کیونکہ بہت بڑی مارکٹ ان کے ہاتھ سے کافیت تک گئی ہے اور اگر مزید حالات اس طرح خراب رہے تو مزید بھی چلی جائیں نقصان اس کا نو ڈاؤٹ ہندوستان کو بھی ہوگا کیونکہ آپ کو سستی چیز اگر مارکٹ سے ملتی ہر کو یہ کوشش کرتا ہے جتنا بھی بزنس کمیونٹی سے بلانگ کرتے ہیں لوگ تو یہی کوشش کرتا ہے کہ مجھے جو سستی پروڈکٹ ہے وہ مجھے ملے یا رو مٹیریل ملے کہ میں اس سے بہتر پیسہ کما سکو اور زیادہ مارکٹ کو کیپچر کر سکوں تو کیوں پھر چائنہ اتنی بڑی مارکٹ کو ہاتھ سے جانے دے رہا ہے دیکھیں یہ سب سے پہلے ماہوہ باتوں جیسے آپ نے ایک مکہ ایگزامپل دیا کہ اگر ہمارے ہاں ایک بندہ دس روپے کا بنا رہا ہے تو چائنہ پانچ روپے کیوں بیچ رہا ہے چائنہ کی شروع سے پولیسی رہی کہ اس نے پہلے مارکٹ سروے کیا ڈیمانڈ کسی ہے آپ کھلونوں کی لے لیں خلونوں کی ہمارے ہاں بہت ڈیمانڈ تھی ہمارا اگر ایک ٹوئے دس روپے کا ہمارا انڈین مینسٹر بنا رہا ہے تو انہوں نے ان کا بھی دس روپے کا بن رہا تھا لیکن ان کی سرکار نے پانچ روپے سبسیڈی دے کے اس پوڈیٹ کو ہمارے ہاں جبردستی پہنچایا آدھا ڈالی کہ ہمارا ہی پوڈیٹ آپ لیں جس کی وجہ سے اس ایکونومی کا حصہ ہمارے ہاں ٹرانسور ہو جائے یہ اس نے صرف انڈیا میں نہیں کیا اس نے پاکستان میں کیا اس نے شری لنکا میں بھی کیا اس نے پورے ورلڈ میں یہ کام فیلایا کہ گورنمنٹ نے سپورٹ کیا گورنمنٹ نے سبسیڈی دی وہ پوڈیٹ اتنے کا ہی انڈیا میں مل رہا تھا اتنے کا ہی پاکستان میں مل رہا تھا اتنے کا ہی چائنہ میں بن رہا تھا لیکن اس گورنمنٹ نے آگے کی سوچ کے کہ ہم نے اس مارکٹ پہ قفضہ کرنا ہے اور اس کو لگا دیا جب مارکٹ پہ قفضہ ہو گیا پھر اس کے بس کی قوالیٹی ڈاؤن کر دی آپ دیکھئے پورے ورلڈ میں اگر چائنیز پرڈیٹ کی بات کی جائے تو وہ سب سے گھٹی ہے پرڈیٹ کی گنتی میں نمبر ون ہے اگر آپ کا اگر ماں سپوز کیجئے پاکستان کا کوئی مینیفریکچر کوئی ایک ٹوئے بنا رہا ہے تو وہ کھلونا لگ بھگ دس سال چلے گا اگر وہ بچہ بڑا ہو جائے گا اس کو رکھے رہے گا کہ یہ دس سال پہلے میں سے کھیلتا تھا آپ کے پاس بھی پہلے کے کافی کھلونے آپ تک رکھے ہوں گے فاکر کی جب آپ بچمن میں کھیلتے تھے آپ کے ممی باپن نے کوئی سمال کے رکھا ہوگا میرے پاس رکھے ہوئے لیکن اب میری بھی بیٹی ہے اگر میں اس کے لئے کوئی ٹوئے پچھلے دس سال میں لے کے آیا تھا تو وہ پانچ مہینے میں کبھاڑا بن گیا کیونکہ وہ چائنیز تھا انہوں نے مارکٹ پہ کبھا کرنے کے لئے گھٹیا پروجٹ سپلائی کیے پہلے اچھے کیے مارکٹ پہ کبھا کیا باقی منفیکشن کو ہٹا دیا اور مارکٹ پہ کبھا کرنے کے بعد پھر گھٹیا پروجٹ لائے اسے منافع بنایا اب دھیرے دھیرے ساری کنٹریز کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے سری لنکا کا تو انہوں نے پورٹ کبھا کر لیا اب سری لنکا گورنمنٹ کو لگتا ہے کہ نہیں ہے ہم نے غلط کیا اور اب انڈیا سے سپورٹ مانگے رہے کہ یہ پورٹ چائنہ سے کیسے واپس لیا جائے سیم پولیسی ان کی یہ ہے تو ہمیں ہمارے ہمیں یا آپ کے کنٹری کو کوئی نقصان نہیں ہونے والا دیکھو اگر کوئی بدلاہ ہوتا ہے تو تھوڑا سا شہنا پڑے گا پر ہمیں اپنے لوگوں کو جندہ کرنا ہے میڈ ان پاکستان میڈ ان انڈیا میڈ ان بنگلہ دیش یہ سب ہونا چاہیے میڈ ان چائنہ کیوں ایسا کون زمانے جو نہیں بنا سکتے نہیں یہ تو بالکل میں آپ سے سمیت ہنڈرڈ اور ٹین پرسنٹ آپ سے اگری کر رہا ہوں کہ ان لوگوں نے ہمیں ایسی غلط عادت ڈال دی میں جس طرح کہہ رہا ہوں کہ ہماری اکانومی تھی چلے انڈیا سے کافی چھوٹی اکانومی ہے لیکن اس کے باوجود بھی یقین کریں میں مارکر جاتا ہوں شاپ والا مجھے کہتا ہے ایمپورٹٹ چاہیے کہ پاکستانی چاہیے میں کہہ دے چائنہ کا میں کہا چائنہ کو تمہیں ایمپورٹٹ مانتا ہے نہیں ہو ہیی مجھے نہیں چاہیے چائنہ کا ایمپورٹٹ جرمنی کا بنا ہو جیپین کا بنا ہو یا مطلب کسی اور جو واقعی پروڈکٹ بنانے والی کوالٹی اس میں کوالٹی رہے گی تمہیں کر چائنہ والے ایمپورٹٹو مجھے نہیں چاہیے اگر پاکستان کا بنا ہوا ہے پڑا ہوا دے دو مجھے انڈیا کا دے دو مجھے بنگلہ دیش کی بہت ساری پروڈکٹس ہمارے ملک میں آ رہی ہوتی ہیں فیبرک سے ریلیٹڈ چیزیں بہت مطلب اچھی کوالٹی کی آ رہی ہوتی ہے بینگ ہیومن ہے یہاں پر مطلب اس کی شاپس نہیں ہے میں خود اس کی ٹی شرٹس اور اس کی کیپس پہنتا ہوں بڑی زبردست قسم کی اس کی پروڈکٹ ہے آپ لوگ کی میں اکثر الیکٹرکل جو پروڈکٹس ہیں آپ لوگ کی بلیو می گیزرز اور اس طرح کی چیزیں میں اکثر آپ لوگ کے ایڈ اور اس میں دیکھتے ہو تو بڑی ٹاپ کوالٹی کی چیزیں بناتا ہے اندوستان لیکن ہمیں عادت ہم نے اپنے آپ کو ایسی غلط ڈال دی اور ہماری انڈسٹریز والوں کو بھی ایسی غلط عادت ڈال گئی انہوں نے کہا یار کیا یہاں پہ ہم نے جو ہے نا مطلب دس ملین ڈالر انویسٹ کرنے ہیں مطلب ون ملین ڈالر کی امپورٹ کرو اور اسی دس ملین ڈالر جتنی انویسمنٹ جتنے آپ کرتے اس جتنا پیسہ آپ کا مال ہو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ہمیں خراب کرتے ہیں ایک تو یہ چھوٹی سی بات کرنی پڑے گی پوچھنا چاہا رہا ہوں آپ سے سمیت کہ ابھی اس وقت کیا آئندہ کچھ دنوں میں کیونکہ ڈالاؤگز بھی چل رہے ہیں ابھی شنگائی تنظیم کا جو کانفرنس ہے ریشیا میں وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور ریشیا بھی کوشش کر رہے کہ ہندوستان اور انڈیا کے بیچ میں توڑا سے حالات کو ٹھنڈا کیا جائے لیکن کیا دیکھ رہے ہیں آپ وہاں پہ یا لوگوں کے کیا سینٹیمنٹ ہیں ہندوستان کے لوگوں کی یا پھر وہاں کی لازمی سی بات ہے فوج ہے حکومت ہے وہ کیا چاہتی ہے کہ کیا کوئی جنگ ہو سکتی ہے ہندوستان اور چائنہ کے درمیان آئندہ کچھ عرصے میں دیکھیں جیس طریقے سے بارڈر پہ حالات بنے ہوئے ہیں تو جنگ کی پوری پوری تیاری دونوں دیشوں نے کر لی ہے دونوں دیشوں نے اپنے میزائل سسٹم لگا دی ہیں ٹینکس لگا دی ہیں سپر سونک جو فائٹر جیٹ ہیں وہ لگا دی ہیں آج ہی ہمارے کنٹری میں جو رافیل ہے وہ اوفیشل ہی طور پہ ائر فورس کے اندر آ گیا ہے اور اگلے کچھ دنوں میں آپ اس کو پیٹرولنگ کرتے ہوئے دیکھیں گے چائنہ بارڈر پہ ہمارے جو سکھوئی ہیں ہمارے گلوپ ماسٹر ہیں وہ چائنہ کے بارڈر پہ لگاتا پیٹرولنگ کر رہے ہیں اور ان کو سربلانس کر رہے ہیں نظر رکھ رہے ہیں کہ یہ کوئی گربر تو نہیں ہو رہی ہے اگر چائنہ کے یہی حالات رہے اگر وہ پیچھے نہیں ہٹا اگر اس نے لے سی کو کروس کرنے کی کوشش کی تو یقین مانیے یہ وار ہوگی اور ہماری آرمی اتنی سکشم ہے چائنہ کو موہ توڑ جواب دے گی چائنہ کو یہ پتہ لگ جائے گا کہ جو سپر پاور اس کے دماغ میں ایک بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ دور کیسے ہوگی دور کیسے کی جاتی ہے اور ان کو اپنا فیوچر دکھائی دے جائے گا ساتھ سے جو ایکنومی کا جو ڈاؤن فال آئے گا ان کے کنٹری میں جنگ اگر ہوگی تو دونوں دیشوں کے لیے دونوں دیشوں کی ایکنومی میں ڈاؤن فال آئے گا ہی آئے گا تو ہم تو جیسے جھلیں گے جھلیں گے بچیں گے وہ بھی نہیں اور یہ بات ان کوشی طرح سے پتا ہے اسی لئے وہ بار بار ڈیالوگ پہ آ جاتے ہیں ابھی فورن مینسٹر سے ڈیالوگ کی بات چل رہی ہے پھر کہہے ہیں اکٹوبر میں دونوں پی ایم سے ملاقات کر لیں گے جب تمہیں جھگڑا کرنا ہی نہیں ہے تو وہاں پہ کیوں اپنا وہ لگا رہے ہو لسی آلیڈی ڈیسائیڈڈ ہے دونوں کنٹری لسی کو مان رہی ہیں آپ اپنی طرف رہو اپنی طرف رہ رہے ہیں نو مینس لینڈ میں کیوں آتے ہو کیوں تم اپنا ٹینٹ لگا رہے ہو کیوں تم وہاں پہ فائرنگ کر رہے ہو کیوں تم وہاں کاٹ رہے ہو بس صرف اور صرف ان کو جو تکلیف ہوئی ہے اس کی کھیچ بارڈر پہ اتارنے کی کوشش ہے اور اسی ایدہ کچھ بھی نہیں ہے اچھا ایک اور چیز سمیت جو مجھے نظر آ رہی ہے آپ بھی میڈیا کو فالو کر رہے ہوں گے جو بڑا انٹرنیشنل میڈیا جو ہے نیوز پیپرز اور وہ سارا وہ مطلب جو مجھے وہاں پہ سیچوئیشن نظر آ رہی ہے بلکہ اس دن میں آپ کے انڈین چینل پہ یہ بات کر رہا تھا میں نے کہا کیا آپ کو پتا ہے کہ یہ ڈائریکٹ چائنہ اور ہندوستان کی جنگ ہے یا یہ چائنہ اور امریکہ کی جنگ ہے کیونکہ امریکہ بہت زیادہ ڈپلائیمنٹ اس نے بھی شروع کی ہے میں نے کہا کہ ایسا تو نہیں ہے کہ جس طرح ہم افغانستان میں پاکستان کو زبردست قسم کا رگڑا لگا یقین کریں سمیت کی تباہی ہوئی ہم جو مرضی کہیں کہ مطلب ہمارے بڑے بڑے دعوے کیا جاتے ہیں ہمارے ریٹائر جنرلز بڑے بڑے دعوے کرتے ہیں ہم نے ریشیا کو یہ کر دیا تو ہم نے امریکہ کو وہ کر دیا لیکن یہاں کے لوگوں کی زندگیوں کو کیا اثر پڑا وہ مطلب میں دیکھتا ہوں کہ کتنا ہم پیچھے گئے اس چیز کی وجہ سے اس جنگ کی وجہ سے جنگ تھی چائنہ امریکہ اور اس کی یو ایس ایس آر کی تھی لیکن تباہی کس کی ہوئی وہ پاکستان اور افغانستان کی ہوئی افغانستان آج بھی وہاں پر کیا حالات چل رہے ہیں مطلب روز دماؤں کے کل بھی ان کے وائس پریزیڈنٹ کے اوپر سوسائٹ اٹیک ہوئے ایک تسلسل سے چالیس پہنٹالیس سال ہو گئے اور یقین کریں افغانی لوگ میرے بڑے دوستیں میڈیا کے وہ مطلب پریٹر کے اوپر اور گالیاں دے رہے ہوتے پاکستانی کو تو پاکستانی ہمارے ناراض ہو جاتے ہیں وہ کہتے ہیں جی کیوں ایسا کر رہے ہیں میں کہہ یار ایک چیز تھی آپ نے ایک جہاد کا نارا لگایا اس کے ملک میں جی جہاد ہو رہا ہے جہاد ہو رہا ہے سعودیہ سے لوگوں کو لے کے آ رہے کوئیت سے لے کے آ رہے پتہ نہیں کہا کہاں سے لوگوں کو ایک اٹک کر رہے ہیں کیا کرنا ہے جی ہم نے جہاد کرنا ہے اور ولی خان بابا کا ایک سٹیٹمنٹ ابھی بھی شاید آپ کو بھی پتا ہوگا انہوں نے کہا تھا بیٹا نہ یہ جہاد ہے نہ یہ کچھ اور ہے کہتے ہیں یہ بہت بڑا فساد ہے لیکن آج وہی ولی خان بابا جس کو غدار ڈکلئر کیا جاتا تھا ان کی باتیں کی جاتی ہیں کہ ان کی وہ باتیں واقعی مطلب گولڈن ورڈز تھے انہوں نے صحیح کہا تھا کہ یہ فساد ہو رہا ہے کوئی جہاد بیاد نہیں ہو رہا اب کدھر گیا وہ جہاد اب امریکہ وہاں پہ بیس سالوں سے بیٹا ہوا ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کیونکہ ہم جو اس ریجن کے ممالکے ہمارے ساتھ ایسا ہوتا رہتا ہے شاید انڈیا کے ساتھ نہیں ہوا اس سے پہلے لیکن پاکستان تو میں تو کہتا ہوں ایک بہت بڑی ایگزیمپل ہے میں اپنے دوستوں کو ہندوستان میں بھی کہتا ہوں کم از کم آپ کو حالات کا تو پتا ہے پاکستان کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ امریکہ اپنا وہ نکالنے کے لیے ہندوستان کا شولڈر یوز کر رہا ہوں نہیں دیکھئے امریکہ کا شولڈر ہم اتنا یلدی بننے نہیں والے اتنے سمجھدار لوگ ہیں جو کسی کو بلکل آنکھ بند کریں یہ بات ٹھیک ہے کہ ہمارے اس لڑائی کے ہمارے اس طریقے سے امریکہ کہیں نہ کہیں اس میں کودنا چاہتا ہے کیونکہ اس کا جو چائنہ کے ساتھ میں جو سی ایریا ہے اس کو لیکے بیباد بڑا پرانا ہے جو ساؤت ایشیا کا سی ہے وہ چائنہ اپنا بتاتا ہے امریکہ اپنا بتاتا ہے دونوں نے اپنے ڈسٹروئرز وہاں پہ تینات کر رکھے ہیں تو کہیں نہ کہیں اسے لگتا ہے اور ساتھی ساتھ جو کوویڈ کو لے کے جو سمسیہ اتپن ہوئی ہے امریکہ نے بھی چائنہ پہ کئی سارے بیان لگائے ہیں اور انہوں نے تو اپنی ان کی ایمیسیز بھی وہاں سے ہٹوا دی ہیں کافی ساری جگہوں پر تو یہ بلکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں اس میں امریکہ ایڈجون ہونا چاہتا ہے کہیں نہ کہیں اس میں جڑنا چاہتا ہے کہ چائنہ کو کسی نہ کسی طرح دبائے جائے اور انڈیا کا ساتھ دیے جائے لیکن یہ بات بلکل صحیح ہے کہ ہم لوگ اپنا کندھا یوز نہیں کرنے دیں گے اگر آپ کو لڑنا ہے تو آپ نے سامنے کے لڑائی کرو کندے سے کندھا ملا کر لڑو ہمارے ہمارا کندھا آپ کی بندھوک کے لیے نہیں بنایا ہمارا کندھا ہماری بندھوک کے لیے بنایا ہماری بندھوک میں جتنی گولیاں ہوں گی ہم اس کے حساب سے فائر کریں گے ہم امریکہ پہ ڈیپینڈ بلکل بھی نہ تھے نہ ہیں اور نہ رہیں گے یہ ہماری گورنمنٹ کی بلکل کلیر پولیسی ہے اگر جو غلط ہے اگر چائنہ نے غلط کیا ہے چائنہ نے ہونگ کونگ میں بہت غلط کیا ہے ہونگ کونگ کی جو ایک تریقی سے پورا لوگ سنتر کو دبایا گیا ہے وہ پوری دنیا نے دیکھا ایک اچھی خاصی ڈیولپ کنٹری کو انہوں نے برباد کر دیا وہاں کے لوگوں کو تباہ کر دیا اب چائنہ ڈکٹیٹرشپ چاہتا ہے کہ وہ ہر جگہ اپنی ڈکٹیٹرشپ چلائے اور لوگ اس کو آنکھ بند کر کے فالو کریں اسی لیے جس انسان کی پورے ورلڈ سے نہیں بنتی اس کی چائنے سے بنتی ہے اس شیکس کا نام ہے کینگ جون وہ بیمار ہوتا تو چائنہ والے دیکھنے جاتے ہیں چائنے سے تو کچھ ہوتی ہے تو اس کو تکلیف ہو جاتی ہے اور دونوں ملک پورے ورلڈ میں صرف دو ہی ملک ایسے جن کے اوپر کوویڈ نینٹین کا کوئی اثر نہیں پڑا کیوں آپ لوگوں نے ویکسین بنا کے چھبا کے رکھی ہوئی ہے انٹی ڈوڑ بنا کے اپنے اپنے لوگوں کو دے دی آپ کا کوئی ایک نیتہ نہیں مارا آپ کا کسی اور کوئی شہر ڈیفیکٹ نہیں ہوا آپ پورے اپنے پورے ورلڈ کی بینٹ بجھا دی آپ نے امریکہ کی بجھا دی آپ نے پاکستان کی بجھا دی آپ نے انڈیا کی بجھا دی آپ نے ویتنام کی بجھا دی آپ نے سارے پورے یوروپ کی بجھا دی یوکے کو یہی تو کیمیکل ویپن کا جب شروع میں بولا جاتا تھا کیمیکل وار انہوں نے چپچاپ سے کر دی بینہ ایک بھی فوجی بھیجے ہوئے کیمیکل وار چپچاپ سے اپنے دونوں بیٹھ گئے دونوں ہی کنٹری اس سے ایفیکٹ نہیں ہوئی وہان کے آس پاس کے علاقے کے اندر وہ وائرس نہیں فیلائی نہیں وہان کے اندر ان کے جو پرائیم منسٹر ہیں ایک سو روپے کا ماس پہن کے جاتے ہیں بینہ پی پی کٹ کے وہ سارے میں گھوم کے آ جاتے ہیں انہیں کوئی کوویڈ کو چھوٹا ہی نہیں ہے آپ کے ہمارے یہاں پہ ڈاکٹرز پوری پی پی کٹ پہن کے لوگوں کا حلاج کے اور وہ ایفیکٹڈ ہو رہے ہیں کیوں اندھے ہیں دکھنی رہا ہمارے کو کہ آپ انٹیڈوٹ لے کے پوری آپ کی کیابینیٹ وہان کی سڑکوں پہ گھوم رہی ہے جہاں اتنا بری طرح وائرس پہلا ہوا تھا اور آپ بینہ ایفیکٹ وپس آ جاتے ہیں کیونکہ آپ انٹیڈوٹ لے کے گئے تھے اور وہ انٹیڈوٹ آپ نے کوریا میں دی نورس کوریا کو آپ نے دی کیونکہ وہ بھی آپ کے سیم آپ کی بیچار دھارہ کا انسان ہے اس کو بھی چاہیے کہ پوری دنیا پہ ہم کبزہ کر کے شاشن چلائیں جیسے ہم ہیر شیل رکھیں ویسے لوگوں کو چلائیں تو یہ پوسیبل نہیں سب دنیا دیکھ چکی ہے اور ان لوگوں نے جو غلط کیا وہ ایک نیک دن بھگت نہ لوگ اپنی جاب کو لوس کر رہے ہیں تو یہ جاب لوس کا پاکستان میں بھی بہت بڑے سکیل پہ بہت بڑے سکیل پہ ان پلائی من جب سے یہ بدقسمتی سے یہ حکومت آئی ہے عمران نیازی صاحب کی تو اس نے جاڑو پہر دی ہے آپ کو ہر جگہ کسی بھی انڈسٹری میں چلے جائیں تو آپ کو بس ان پلائی مجھے بڑے چیننجز ہیں تو اس سٹوری کو پڑھ کے اور انہوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ موڈی جی جو ہے وہ ایک ان کی بڑی خوبصورت پکچر ہے مہنے آپ کو دکھائی بھی مجھے بڑی پسند موروالی بڑی مطلب that is beautiful تو وہ کہتے کہ وہ مور کے ساتھ وہ کر رہے لیکن ایک الگ اس میں ہم لائٹر موڈ میں اس پر دسکشن کر رہے لیکن اس رائٹر نے لکھا کہ وہ وہ وہاں پہ مصروف ہے تو یہ تینوں چیزیں بہت زیادہ تباہ کر رہی ہندوستان کو آپ کی کیا نظر ہے ان تینوں چیزوں کے حوال سے کوئٹ کے اوپر ہمیں کوئی شک نہیں ہے امریکہ جیسے ملک کو اس نے تباہی کے دہانے پہ پہنچا دیا یوکی جیسے ملک کو یورپ کے بہت بڑے ملک کو لٹا کے رکھ دیا ہندوستان کی پاپولیشن اتنی بڑی ہے تو یہ چیز ہو سکتی ہے لیکن کتنا بڑا یہ تین چیز جو میں آپ کو بتا رہا ہوں کتنے بڑے چیلنگ ہیں دیکھ ہندوستان کی جو جنس کروڑ کو پار کر کے جا چکی ہے اور ہمارے دیش میں جو اگر ایکٹل کیسز کو بات کی جائیں تو لگ دھانی میں بیٹھا ہوں تو ہمارا ریکووری ریٹ نائنٹی ون پرسنٹ ہے تو ہمارا جو جو کنٹری ایکٹل بلکل ہوا ہے لیکن اگر آپ آنکھڑوں کی بات کریں تو باقی دیش وں ہمارا ہمارا انڈیا بری تر سے آیا ہوا ہے اور لیکن اس کو ریکووری بھی کر رہا ہے ہمارے جو ہمارے ناغری باڈی ہے وہ انٹری روڈ بنا رہی ہے وہ اس کو ختم کر رہی ہے جو جیادہ ٹیسٹنگ کے اوپر دیان دی رہی تاکہ تیسٹنگ ہو اور جو ایفیکٹڈ ہے ان کے لیے فیسلیٹیز ہیں ان کے لیے سینٹرز بنائیں گے ہسپٹل بنائیں گے ان طرف دھیان دی جا رہا ہے دوسری بات اپنے ایک ایکنومی کی تو ایکنومی تو نیچرل سی بات ہے اس کوویڈ کی چکر میں جب پورا دیش کا لوگ ڈاون ہوا سرکار میں بھی اس پیچ میں ہوں کہ پوری طرح لاؤ ڈاون گلت تھا ایک step wise کر جانا چیئے تھا کچھ لوگ کو چھوٹ دی جانے چیئے دی تو اس کی ویسے ان ڈیسٹری میں کچھ نہ کچھ بدلا آیا اور ایکنومی ڈاؤن ہوئی بلکل یہ صحیح بات ہے کہ اس سرکار جس کی بجے سے سرکار کو بھی ہو سکتا ہے کسی جو آنے والے جو الیکشن ز ہیں اس میں پریشان ہونا پڑے اور یہ ایک global سمجھ سرپ انڈیا نہیں جوز رہا اس سے جو ان ایمپلوی میں چل رہا ہے اس لئے سرکار چاہتے کہ جو انڈسٹری ہم کو چلائیں اس انڈسٹری کو بڑھائیں تاکہ جو ہم پیسہ چائنہ کو دیتے دیں وہ پیسہ ہم خود کمائیں ہم اگر نوکری کر رہے تھے تو ہم اپنے نوکری دینے والے بنیں اگر دس یوبا مل کے ایک کام کھول لیں تو وہ کم سو لوگوں کو نوکری دے دوسرا ان کا ایک شانتی کا سندیش تھا کہ ہم ہمارا دیش کی طریقے سے چکری میں فسا ہوا ہے کو بیٹ نائنٹین ہے لیکن ہمیں اپنے مائنڈ کو بیلنس رکھنا ہے ہمیں شانت رہنا ہے وہ ایک جو فوٹو تھی اس کے پیچھے یہ ہی تھا کہ اپنے آپ کو پرکرتی کے ساتھ لائیں اور اپنے من کو شانت رکھیں اچھا اب تھوڑا سا رخ کریں گے کشمیر کے حوالے سے کل ایک نیوز میں پاڑ رہا تھا یقینا آپ کو پتا ہوگی اس کے حوالے سے پتا ہوگا آپ کو کشمیر کے اندر کچھ کالج کے لڑکے تھے کسی میں ڈال دیا گیا کرکٹر تھے کالج کے سٹوڈنٹ تھے کہ یہ شاید بندہ تھا یا کسی گروپ کے ساتھ مارا گیا تھا اس طرح کی خبر پڑی ہے تو آپ مجھے کریکٹ کر سکتے لیکن یہ کیا چیز ہے اس طرح کی ایک کے اوپر پاکستان میں بھی بہت سارے بہت بیس سالوں سے ٹریرزم کے خلاف جنگ ہے مختلف لوگ مارے جاتے ہیں پھر کچھ لوگ ان کے قبروں پہ لازمی سی بات ایک ایڈیالوجی ہے ان کے پاس لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان کے فالورز ہوتے ہیں اگر ہم یہ کہیں کہ کسی کے قبر پہ جا کے میں سب سے بڑا کریٹک فیصل مارس کے بڑی خوبصورت جگہ تو وہاں پہ کچھ لوگ آتے ہیں ذاتی طور پہ مجھے اختلاف میں نہیں جاتا لیکن آج بھی کچھ لوگ اس کے پاس 20 سال 25 سال 30 سال کے بعد بھی اس کی خبر پہ جاتے ہیں ہوں جو میں ہوں اس جنرلسٹ آپ ہیں میں ہوں ہم جاتے رہتے ہیں اس طرح کی جگہ پہ دیکھئے سب سے پہلے تو جب سے کشمیر یوٹی ہوا ہے یونین ٹیلیٹری ہوا ہے تو اب ہمارا جو سارا قانون ہے وہ اس پہ لاغو ہے پہلے ہمارے دیش کا قانون اور کشمیر کا قانون میں ڈیفرنس ہے اب جب سے یوٹی ہوا ہے یونین ٹیلیٹری گوشت ہوا ہے تو ہمارے سارے دیش کے جو تمام وہ قانون تھے وہاں پہ لاغو ہو گئے اور سبھی سسٹم وہاں کی کوٹ فالو کر رہی ہے اور اب ہی جو فیلحال بات کی جائے تو ہمارے یہاں پہ پینڈیمک ڈیکلیرڈ ہے اور ڈیجیسٹر مینجمنٹ ایکٹ لگا ہوا ہے ڈیجیسٹر مینجمنٹ ایکٹ کے اندر کافی سارے کڑے پرابدھان بھی ہیں کیونکہ اب ہم لوگ لوگ گیدرنگ کی اجازت کسی کو نہیں دی ہے ساتھی ساتھ اس میں دو مسئلے جو ایسی ایکٹ ہونے کوشش ہوتی ہے تو ان لوگ کو پورملی آرس کر لیا جاتا ہے اور ڈیٹین کر کے ان سے پوستاج کی جاتی ہے اور جو انہوں نے حرکت کی ہے اس کے بارے میں سیم چیز کل کنگنا رنوک کے معاملے بھی ہوئی تھی کچھ لوگ اس کے گھر کے بار اکھٹے ہو گئے تھے پولیس نے ہٹایا تھوڑا سا بل پر کیا لیکن اس بات کو لوگ گلت میں لے جب پولیس یہ چاہی تھی کہ مہراشترہ میں اتنی بری طرح سے کورونا فیلا ہو اگر آپ نے کوئی چیز کر نی ہے تو گورنمنٹ کی پرمیشن لوں تو بنا لوں اس بات جو آپ بتا رہے ہیں کشمیر میں بھی ہوئی ہے کشمیر میں اگر اس طریقے کی بات کی جاتی ہے جو کشمیر کے جیسے آپ پاکستانی آپ بائی سول پاکستانی ہو آپ ہمارے ہمارے سالوں سے بچھڑا ہوا ہے ہماری development کیوں نہیں ہو رہی ہمارے باغ ہمارا سیب آپ کھا رہے ہو ہمارے ہمارے ڈرائی فوٹ کھا رہے ہو ہمارے کھا رہے ہو ہمارے کسر کھا رہے ہو ہمارے یہاں پر ترقی کیوں نہیں ہے جب گورنمنٹ نے یو دیکلیر کیا میری ان لوگوں سے بات ہوئی شروع شروع میں سکتی سرکار کو کرنی بڑی یہ بات میں مانتا ہوں کہ شروع میں سرکار نے سکتی کری جو زیادہ نہیں کرنی چیئے تھی اور سب ہی وہ بولے کہ پہلے کیا ہوتا تھا ہمارے کو یہاں پہ لوگوں کو دکھت ہوتی توریش ہمارے تک نہیں پاتا تھا ہمیں کئی سارے لوگوں کو دیکھنا پڑتا تھا کبھی ہوریت نے آج ہمارا دھندہ چوپٹ اب دیرے دیرے کر کے ہم دیولپنٹ کے راستے پر چل وہ بھی چاہتے کہ ہم بھی رول آف لاؤ کا پالو کریں اور ہمارے بھی سٹیٹ میں شانتی رہیں بلکل صحیح بلکل شانتی ہونی چاہیے بلکل پورے میں کہتا ہوں دنیا میں اس ریجن کو بڑی سخت ضرورت ہے ہم آپ کے ملک کو بلکہ اس ریجن کو ساؤت ہوتا ہے کہ میں کہتا ہوں اسلامباد ایک خوبصورت چہر ہے لیکن یہاں پہ یہ مسئلے ہیں آج کل سنیچنگ بہت زیادہ سمیت یہاں پہ ہو رہی ہے اسلامباد کے اندر جہاں پہ میں ہوں ایک بڑا پوش علاقہ ہے لیکن یہاں پہ بھی کبھی کبار ہو جاتی ہے ہوتی ہے میں سیونٹی کو ہٹایا گیا آپ کی زندگیاں بہت پڑے لکھے لوگ ہیں مطلب جتنے بھی تھے وہ سارے ان لوگوں نے کیا ہوا ہے میں نے کہا آپ پاکستان کو سپورٹ کرتے ہیں یا ہندوستان کو سپورٹ کرتے ہیں میں نے کہا اے جے کشمیری آپ کی زندگی میں کیا بہتر ہی آئی تو دونوں نے مجھے کہا ہمارے زندگیاں ہمیں کوئی اور نہیں ہمیں مسائل فیس کرنے پڑے پچھلے ایک سالوں سے جس طرح لوگ ڈاؤن وغیرہ ہوا انٹرنیٹ فیسلٹی بند ہو گئی ان ساری چیز ایک پولٹیکل انسٹیبیلیٹی آج بھی ہمیں نظر آ رہی ایک ڈر آج بھی یہ ڈر سمیت کیوں کیا وہاں کی حکومت موڈی جی بھی ہیں اور بڑے بڑے ان کے ساتھ جو لوگ بیٹھتے ہیں آپ کے انٹیریئر منسٹر ہیں راجنات سنگ صاحب ہیں آپ کے دیفنس کے تو میں ایک صرف ان کو دیکھتا ہوں لیفٹ رائٹ پہ ان کے موڈی جی کے بیٹے ہوتے تو کیا ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آتی کیونکہ اگر میں کہتا ہوں میرے نورت وزیرستان میں اس قسم کی سیچویشن تی پاٹا کا جو افغان بورڈر ہے بلوچستان کے اندر کم از کم تین چار ڈسٹرک میں اس طرح کی سیچویشن ہے تی نہیں اب بھی ہے جہاں پہ انٹرنیٹ نہیں ہے کچھ اور فیسیلیٹی نہیں اس طرح کی چیزیں کی جاتی سختیاں کی جاتی فوج وہاں پہ ڈپلائی ہوتی ہے حیات بلوچ کا واقعہ بھی مہینہ بھی اس کو نہیں ہوا اس طرح کی سیچویشن کو کیوں انڈسٹین نہیں کرتی یا لوگوں کے سائٹ کی اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں کرتی یا یہ تیسرا سوال لمبا ہو رہا یا یہ ہے کشمیریوں کو ہمیں کشمیریوں سے کوئی لینا دینا نہیں ہمیں کشمیر جو ہمارا مطلب حصہ جس طرح ہندوستان مانتا ہے اس کشمیر کو ہندوستان کہتا ہے ہمارا حصہ ہم پاکستان یہاں کے ازاد کشمیر جس کو ہم کہتا ہے ہمارا حصہ لیکن کیا ہم ان لوگوں سے پوچھتے کہ وہ کیا چاہتے ہیں دیکھئے جیسے آپ نے بتایا کہ آپ کے گھر کے اس پاس دونوں سائیڈوں کی بات کر جیسے ابھی آپ نے بتایا گی میں ابھی یہاں پہ بیٹھا ہوں اگر میرے گھر کے اس پاس کے علاقے میں رو جانا پانسو ہزار لوگ پتھر باجی کرتے ہوں بے شک سے میرا گھر ان کا ٹارگیٹ نہ ہو لیکن میرا وہاں جی نہ مشکل ہو جاتا ہے وہ پتھر باجی برگ گئی ہے یوٹی بننے کے با سکتی ہونے کے بعد آپ آپ کو پچھلے ایک سال میں پتھر باجی کی ایک پریوار کا حصہ ہے چاہے وہ بورڈر کے اصفار ہو چاہے وہ بورڈر کے ادھر ہو کشمیر ہی سارے ہمارے ہیں ان کے جو بھی دکھ ہے تکلیف ہے ان کو سنا جائے سمجھا جائے اس کو دور کیا جائے میں اس بات کے پکش میں ہوں کہ کسی کو ہمارے دیش کسی سکتا ہے کی جو illegal weapons ہیں وہ بکھتے رہیں گے ہتھیار کے ستاگر ہمیشہ فائدے میں رہیں گے تو اب ان کا کام بند ہو گیا جو ایکش کمائی تھی وہ بند ہو گئی اب سرکار نے اپنے کنٹرون میں پوری طریقے سے لے لیا دو دو طریقے کی رول نہیں ہے جیسا پورے انڈیا میں رول ہے وہ ہی بہا رول ہے بلکل آپ جو آپ کے دوست ہیں میں بلکل میسیج دیتا ہوں اور میں ساتھ ساتھ جو میری بھارت کی جو گورنمنٹ ہے ان سے بھی یہ پراثنہ کرتا ہوں کہ اگر ایسے کچھ لوگ ہیں جن کو وہاں پہ تکلیف ہے سنیں ان بنتہ بتایا گا میرے کو یہ تکلیف ہے انٹرنیٹ کی بجے سے وہاں پہ ان کا کام نہیں ہو پارا کیسے کام کریں گے ہم یہاں پہ 4G 5G کی بات کر رہے ہیں آپ نے ان کو براؤ بین پہ لے آئے آپ آپ نے ان کا بلکل بٹا بٹا دیا وہ غلط ہے اگر کسی کو اگر وہ غلط طریقے سے استعمال ہو رہا تھا تو اس کو رکھو فلٹر کرو اچھے برے میں فرق پہچان سمیت یہی بات میں پاکستان کے حوالے سے کرتا ہوں جب میری یہاں کی کچھ آتھورٹی سے بات ہوتی ہے تو کہتے ہم نے بلو چستان کو نہیں اس طریقے سے وہ انٹرنیٹ نہیں دیا یا پھر ہمارا پرانا فاتح میرا مدر لینڈ ہے میری امی ممن ٹرائب سے شنواری ٹرائب سے بلونگ کرتی تھی تو میں کہتا ہوں کیا وہاں پہ لوگ نہیں رہتے کیا وہاں انسان نہیں رہتے کہ یہ ضرورت صرف اسلام آباد کے لوگوں کو ہے یہ ضرورت صرف لاہور اور کراچی کے لوگ کو ہے کہ ان کو انٹرنیٹ کی فسلیٹی اور آپ بات کریں آپ دیلی میں بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا کا کیپیٹل ہے میں اسلام آباد میں بیٹھا ہوں پاکستان کی کیپیٹل ہے ہماری بات ہو رہی ہم پروگرام اس ایشو کے اوپر کریں لیکن ان لوگوں کی ضروریات نہیں ہے اس کو پاکستان میں ہو یا ہندوستان میں ہو یا کسی اور ریجن میں ضروریات سب لوگ کی ہوتی ہے ایک میڈیا کے رول کے حوالے سے سمیت آپ سے وہ کروں گا کیونکہ آپ میڈیا کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ کو پتا ہے میڈیا کا رول ہندوستانی میڈیا کے ساتھ میری انٹریکشن پچھلے ایک سال سے بہت زیادہ ہے بڑے اچھے اچھے شوز اٹینڈ کی ہیں بہت میڈیا ہاؤسز کے ساتھ بیٹنے کا موقع ملا لیکن ایک چیز جسے کہتے ہیں کہ ایک پروبیگنڈا میرے ملک میں بھی کچھ چینلز ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ میرا میڈیا بہت صحیح ہے کچھ چینلز ہیں لیکن شاید کم ہے میرے ہاں لیکن ہے یہاں پر بھی ہے کہ ہم نے انڈیا کو لتار نا بھولو اور راجستان میں وہ رہ 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 تھے ان کی ڈیت ہوئی ان کو مارا گیا لیکن اس ایک دن کی کورج کے بعد یہ کل میں نے سمیر عباس صاحب کو بھی ان کے پروگرام میں بھی ان کو بولا ملکی یار میں یہ نہیں کہتا کہ صرف ایک ایشو ہے اندوستان بہت بڑا ملک دو سو کیا دو ہزار قسم کے ایشوز ہوں گے جس پہ آپ لوگ بات کرتے ہیں میں نے کہ سشان سنگ صاحب کے اوپر بات ہو رہی ہے مجھے افسوس ہے بہت اچھا ہے کہ کچھ چینلز اس کو اٹھا رہے کہ آہندہ سے شاید یہ سلسلہ بند ہو جائے جو سوشان کے ساتھ ہوا ابھی وہ کلیر نہیں ہے کہ مرڈر ہوا یا سوسائٹ کمٹ کیا لیکن کیا وہ گیارہ لوگ وہ تو اس آس سے آئیتے پاکستان میں مائنورٹیز کے ساتھ مسائل تھے تو وہ لوگ وہاں شفٹ ہوئے تھے لیکن وہاں پہ مارے گئے اس کے بعد مکمل خاموش یہ کوئی مطلب میں نے میرے نظر سے کم اس کم نہیں گزری تو میں آپ سے بھی اور سمیر کو بھی میں نے کہا میں اپنی آتورٹیز سے پوچھوں گا جو ہمارے کو سرکار کے بارے میں ہو چاہے وہ کنٹری مین کے لیے ہو اور کسی کرشی کے لیے ہو کسی بھی تریقی کی چیز ہے وہ کہیں بھی کسی بھی کمیونٹی کے خلاف کوئی کرائم ہوا ہو تو اکھبار پڑھنا لوگ زیادہ پسند کر رہے ہیں کیونکہ اس کے اندر ان کو پروپر فیلاتے کو میٹنگ رکھتا ہے اور اگرے پولے دن وہ ہی چلاتا ہے ان کے ریپورٹر بھی بیچارے پریشان ہوگے پرسنلی طور پر مجھے بتاتے ہم جنللزم کری نہیں رہے ہیں ہم ایک چیز کو فالو کر رہے ہیں ہم ایک لائن شام کو چلنا چلنا بیچار مجبوری نوکری کرنے تو اس چکا ہے نئی بات دیکھ رہا ہوں میڈیا نہیں رہا جو لوگوں کو سوچنا ہے میڈیا کا سب سے بڑا کام یہ ہوتا تھا جو ہم نے پڑھائی کی ہے میڈیا کام ہوتا تھا کم جس کی پرشاسن نہیں سن رہا ہے پرشاسن تک پرشاسن نہیں سن رہا سرکار کو دکھائی دیتا تھا اب ماملہ اُلٹا ہے اب سرکار شام کو یہ کرنا ہے اگلے دن یہ چلا ہو کیونکہ اس ساری کنٹری کا دھیان بھٹکانا ہے میں دونوں کنٹری سے بات کر رہا میں پاکستان اور انڈی دونوں بات کر رہا اب اگلے دن کا یہ issue ہے جنت نراج ہو جائے گی تو اب ایک کام گرو پور دن یہ چلا ہو یہ بلکل فیکٹ ہے کہ دونوں دیشوں کے جو ٹاپ میڈیا ہے ٹاپ میڈیا کا اپنی پہچان کھوتے جا رہے ہیں اور پبلک میں آکے ان کو گھالیاں پڑ رہے ہیں جو گھر میں ایک اہم ٹی وی چلا گے دیکھتا بکواس کر رہے ہیں یہ ہمارا دھیان بھٹکانے کی اصلی مدہ تو کچھ اور ہے اس مدہ پہ بات نہ کریں اس لئے آپ کو دکھا رہے ہیں اس مدہ چلتے یہ بھی ہمارے دیش میں یہ بھی چل رہے ہیں یہ بھی مدہ لیکن ٹی وی دیکھو صبح ایک گلتی سے کسی گولی چل جائیں سپوز کرو وہ انڈین سائیڈ سے چل گئی یا پاکستان سائیڈ چل گئی اس بات کو گرافکس بنا بنا کہ ادھر سے ٹینک اڑھ رہا ہے ادھر سے گولہ گر گیا ادھر سے ایٹم بام آ رہا ہے وہ ایسا سٹوڈیو جنگ کا محول کر دیں گے اور دونوں سائیڈ کے کچھ پینلس چیسے آ جائیں گے جو آپ اس میں گالی گلو لڑنے مرنے کو اتارو ہو جائیں گے کہ یہیں پہ یہ دو لڑکے اسی کو دنگل کر کے اور فل ان فن ہی ہی نٹھا دیں گے تو یہ ہم اپنے بچوں کو جو سکھا رہے ہیں بڑا غلط سکھا رہے ہیں جو میں آپ یوٹیوب چینل کے مادین سے ان لوگ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ کے بچے بھی چیز دیکھتے ہیں کل کو آپ کے بچے بھی شیلی میں چلا چلا گے کر آپ سے لڑائی کریں تو برامت ماننا آپ ہی سکھا رہے بلکل ایک وار زون کیا جاتا ہے باقاعدہ سٹوڈیوز میں یقین کریں سمیت میں جس گروپ کے ساتھ کام کر رہا ہوں اب مجھے سکس یرز ہو جائیں گے دسمبر میں لیکن میں مختلف قسم کی چیزیں آئیں بہت بڑے بڑے ایشوز ان دنوں میں ہوئے لیکن میں یہ نہیں کہتا کہ شاید وہ بہت بڑا تو مطلب گروپ نہیں ہوگا ایشوز ایک چینل ہے لیکن میں نے ان کی ایڈیٹوریل پالیسی کو یہ نہیں کہ میں ان کے ساتھ کام کر اس وجہ سے بلکل بھی نہیں ہو سکتے کل میں کسی اور گروپ کے ساتھ ان کو جوائن کر لوں لیکن ایک چیز میں نے دیکھی کہ وہاں پہ ایک بڑا سسٹیمیٹک طریقہ پراپر طریقہ یقین کریں ہم نے وار ان ٹیرر کو کیونکہ 2014 15 16 17 تک میں نیوز پڑا کرتا تھا پھر میں شو کرتا تھا تو باقیدہ ہماری ایک دسکشن ہوتی تھی بھئی ہم نے نورس وجلستان کے کیا اپنے شو میں اگر میں ایز نیوز انکر بیٹھا اور میں نے کوئی سوال کیا کسی ایشو کے اوپر کوئی بلاسٹ ہوا پشاور کے اندر یا کسی اور ریجن میں میں نے کسی انیلیس سے سوال کیا اور ان کو لگا کہ یہ سوال ہمارے خلاف آپ نے کیا تو باقیدہ وہ ڈائریکٹ آپ کو سمیت کال کرتے تھے اور کہتے تیار ہو جاؤ تو میں خیال میں ہندوستان میں تو شاید اس طرح کی چیز نہ ہو لیکن پاکستان میں میڈیا کے اندر کام کرنا اور پچھلے جو دو تین سالوں سے پاکستان تحریک انصاف کی حکومت آئی ہے یقین آپ نے بات کی بھئی وہ آپ کو بلا لیتے تو مجھے بھی بلاتے اور میرے بڑے سارے اور سینئرز ان کے بھی اکثر کیسز لگے ہوتے میرا کیس بھی پڑھا ہوا کہتے یہ عدالت جائے گا دیکھ لوں گا عدالت میں کوئی اشیو نہیں ہے اس کا لیکن جو بھی تھا آپ کو کم اس کم کر لیتے ہیں اس وقت تک کہ بھئی آپ نے یہ بات کیوں کہ اس ادارے کا نام کیوں لیا حالانکہ نہ میں رکھا ہوں نہ اور دوست ہیں جو ہمارے گروپ کے لوگ ہیں نہ وہ رکھے ہیں کہ یہ بات کسی نہ کسی طریقے سے آئے انسانیت اور یہ مطلب میں جو ذاتی طور پر مجھے بہت بڑا ایکسپیرینس تو نہیں ہے لیکن جتنا مجھے ہے جنرلزم یہ جس طرح آپ نے بات کی کہ ہم نے آواز اٹھانی ہے ہم نے عام لوگوں کی آواز بننے گر ہم ایک عام آیات بلود کے پیرنس کی آواز ہم نہیں اٹھا سکتے یا کسی اور نقیب اللہ مسود کے مطلب والدین کی آواز ہم نہیں اٹھا سکتے تو ہم کیا کریں گے ہم صرف اسی لئے بیٹے ہوئے کہ ہم کیا سرکار کے نوکر ہیں کہ جس طرح سے بات آئے گی جو خدوہ ان کو بیجا جائے گا اسی کے اوپر جمعہ کو انہوں نے خدوہ دینا ہے ممبر ہونا ہے دوبئی گلت میں اس دفعہ پہلی دفعہ ہندوستان سے ای پی ال باہر کہلہ جا رہا ہے ایک تو اس بارے میں مجھے بتا دیں کیونکہ دونوں سائٹ پہ کرکٹ لونگ نیشن رہتی ہے ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی لوگ جنون ہی ہیں ہم لوگ کرکٹ کے حوالے سے تو ایک تو یہ بتا دیں کہ پہلی دفعہ باہر شرابہ ہو رہا ہوتے جیسے سٹیڈیم کو اٹھا لیں گے اور میں نے کہ یقین کریں میں نے کہا فٹوال بھی شاید میں اس وجہ سے دیکھتا ہوں نا کہ پورا یورپین کسی ملک میں یا پھر اندوستان میں کرکٹ کا مہچ ہو رہا پاکستان میں توڑی سی ریوائی ہو رہی ہے کرکٹ تو دوبارہ سے تو مطلب یقین کریں بڑا مزہ آتا ہے جب شور شرابہ ہو رہا ہوتا ہے کمینٹیٹر کی جیسے ہواز نہیں آ رہی ہوتی تو کیسا آپ لوگ کو کیسا لگ بات رہا اگر یہ جو میں چار کنٹریز سی بات کر رہا ہوں چار کنٹریز سے ملا کے ایک ٹیم بنا دی جائے تو پورے ورڈ میں کوئی بھی ایسی میں دعوے کے ساتھ کر سکتا ہوں کوئی بھی ہمیں چیلنج دینے والا بندہ نہیں ملے گا سارے ورلڈ کا میچ تو مزہ آتا ہے جو وہاں کے لوگ ہیں وہ بھی انجوائی کرتے ہیں اور لوگوں کو چیئر اپ کرتے ہیں اور یہ بلکل ٹھیک بات ہے ایپ کریں گے کی انڈیا گیندر کیا محول ہوتا تھا وہاں پہ پاکستانی سپورٹر بھی ہوتے تھے لیکن آپس میں کبھی وہ لڑے نہیں بلکل صحیح بات اپنے اپنے دیش کیا فلیگ وہ لے کے چلتے تھے کبھی لڑے نہیں میچ جیتنے کے بات چاہے وہ میچ کوئی بھی دیتا ایک دوسرے کو چیئر اپ کرتے تھے گلے لگا گے بتائی دیتے تھے یہ ایک گیم سپیرٹ ہوتی ہے تو ہمارا دیش بھی پاکستان کی طرح miss کرے گا یپی ایل کو اور دونوں دیش کے سٹھے باز تو خوش ہیں انہیں تو آن لائن چلانا ہے بیسک شیلنکا کے ہوں تو اب بیٹر لگ ہے کب تک ہم اس کو ویڈ نائن ٹین کو کابو کرتے ہیں اور اگلی بار پھر انڈیا پاکستان کا میچ رہے گا اور ہم دونوں مل کے دیکھیں گے میرے دل کی بات کی یقین کریں کہ میں جب سکیجول دیکھ رہا تا بھی آئی پی ایل کا تو میرا ویسے ہی میں نے کہ دبائی جانے کا پلان ہے لیکن پھر آدھار پانچ میں اور شاید وہ آخر میچ تھا پاکستان ہندوستان کا پشاور میں اس کے بعد شاید کوئی کرکٹ میچ نہیں ہوا یا غالباً سرلنکان آئیت ایک آدم میچ ہوا تو اس کے بعد جیسے اجار ابھی دوبارہ سٹیڈیم ریوائیب ہو رہا اللہ کرے ہو جائے اور پھر ہم اس کے اندر ورات کولی یا پھر کسی اور ہندوستان کرکٹ ٹیم کو مطلب جو اس کو ہٹ کر رہا وہ 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 دیکھے کہ ارباب میعال میں یقین کرے کہ ایک شور شرابہ تھا ایک بڑا زبردست قسم کا اور وہ میچ انڈیا جیتا تھا کتنا میس کرتے اور پھر کیا ان فیوچر میں تو بڑی مطلب جس سے بھی بات کر یا کچھ کرو یا نا کرو 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 چھوڑ دو جگلے وگلے ہمارے تو نہیں ختم ہو رہے کئی چلتا رہتے کئی پہ ہمارا مسئلہ اور کچھ لوگ بھی بیچ میں سے جو کبھی نہیں چاہتے کہ بیچ میں سے یہ جو ہڈی ہے اس کو ختم کیا جائے اور حالات کو نورمل آئیز کیا جائے نہیں چاہتے ہو بلکل اور سبھی لوگ یہ پراتھنہ کر رہے ہیں اوپر والے سے یہ جلد سے جلد یہ مہماری ختم ہو اور انڈیا اور پاکستان کا سب سے پہلے جو مہت ہو تاکہ جو لوگ وہاں پہ آئیں وہ اس چیز کو پورا پروپر طریقے سے انجوائے کریں اور بڑی بڑی طریقے سے منز کر کے وہ کرکٹ میک سیلا جائیں تاکہ جو بہریت کے پچھلے کئی مہینے گئے ہیں وہ کہیں نہ کہ ختم ہو اور دونوں دیشوں کے بیچ مجھے دار مقابلہ ہو اور پبلی بلکل صحیح سمیت انشاءاللہ آئندہ بھی بہت ساری چیزیں تھی لیکن کیونکہ ٹائم ہمارا پہلے گھنٹہ تقریبا ہو چکا ہے بلکہ ہو گیا گھنٹہ مارا تو میں مزید اس شو کو لنٹی اور نہیں کرنا چاہوں گا کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ہماری باتوں سے مطلب لوگ بہت نہ ہو جائیں علاقے کوشش میں نے کی ساری ڈسکیشن کی جائیں اور آئندہ بھی جوائن کریں گے اور انشاءاللہ آئندہ پھر ہم مختلف شوز کے اوپر اگر ای پیل شروع ہوگا تو اس وقت بھی کوشش کریں گے اور اس میچز کے اوپر دسکیشن کی یا بہت شکری آپ بہت 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 دلنیواز بہت شکری بہت شکری شکری